لاہور سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی ولی کرامت دکھا سکتا ہے علیاء اللہ کی کرامات برحاق ہیں قنعین کریم میں اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے امتی جنابِ عاصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ تعالی نے ان کی کرامت کا بیان فرمایا ہے اور صحیح مسلم کے اندر احادیثِ طیبات ہیں صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک ولی کی کرامت بیان فرمائی اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فرمایا کہ وہ غلام اندوں کو ٹھیک کر دیتا تھا اور فرمایا تمام بیماریوں سے لوگوں کو وہ شفاہ دے دیتا تھا غلام حالانکہ شفاہ تو اللہ دیتا تھا تو نبی علیہ السلام نے شفاہ کی نسبت ڈریکٹ اس کی طرف کی یہ نسبت مجازی تھی حقیقت میں شفاہ اللہ دیتا تھا وہ ولی تو وسیلہ بنتا تھا اور یہی حال سنت کا عقیدہ ہے جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں مولا علی مشکل کو شاہ حالانکہ مشکل کو شاہی اللہ کرتا ہے لیکن یہ جو نسبت ہے یہ نسبت مجازی ہے اس کے اوپر ایک گھنٹے کی میں گفتوں کر چکا ہوں خیرے موضوع نہیں صحیح مسلم کے اندر وہ کرامت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر جناب صدیق اکبر کی کرامت ہے دیگر پچھلے لوگوں کی کرامات موجود ہیں جو مطلق کرامت کا انکار کرے کیونکہ قرآن کریم میں اس کا کرامت کا ذکر ہے جو اس کا بھی انکار کرے وہ تو کافر ہے وگرنا اپنا اس کے اندر مشکلات المصابی کے اندر حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے پورا باب قائم فرمایا کرامات اولیاء کے اوپر اس کے اوپر حدیث تیبات کوٹ کر کے انہوں نے کرامات لکھی ہیں تو یہ کرامات برحق ہیں اور اس کے اوپر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے موسیقا